اسلام علیکم دوستو آج میں بتانے والا ہوں ہارٹ پیسنٹ یعنی دل کے جو بھی مریج ہیں ان کے لیے ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے اجوہ خجور بہت ہی پائدے مند ہے اور جو میں نے تصبیر لگائی ہے یہ اجوہ خجور نہیں ہے اس کے لیے ہی میں نے اس کو لگایا ہے کیونکہ کسی نے میرے پاس بھیجا تصبیر بھائی اجوہ خجور ہے تو میں نے کہا یہ اجوہ خجور نہیں ہے اجوہ خجور یہ ہے اجوہ خجور یہ ہے ایسا دکھتا ہے اس کو جوم کر کے دکھا دیتا ہمیں آپ کو ٹھیک ہے تو آپ کو لینا ہوگا اجوہ خجور ایک کلو لو دو کلو جتنا آپ کو جبورت اور یہ ہے امام دستہ جو میں نے آپ کو تصویر میں دکھایا ہے آپ ٹھیک سے دیکھ لو اس میں آپ کو باریک کرنا اور اجوہ خجور اور اجوہ خجور کا بیج یعنی پورا ثابوت اجوہ خجور بیج سمیت یعنی اس کا ایسا نہیں دلہ ملکہ جانس کے مچ рублей بالکل میں اپر ہے اگل آپ کے پاس فریج ہے تو فریج میں رکھ لو اگر فریج نہیں ہے اس کو آپ ڈھوک میں رکھ دو سوک جائے سکت ہو جائے تھوڑا سکتے ہیں پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوگا پھر آپ کو جو بھی جس کے بھی سینے میں درد رہتا ہے یا دل کا مریج ہے تو صوبہ خالی پیٹ جو ہے اس میں سے تین لڈو کھانے ہیں لڈو بہت زیادہ بڑے بنانے نہیں خجور کے سائز بنا نہیں تو تین لڈو صوبہ کھانا ہے خالی پیٹ اور کم سے کم تین سے پانچ بھی کھا سکتے ہو کم سے کم تین لڈو کھانا ہے اور پانی پینا ہے اور یہ اگر آپ یہاں سعودی عربیہ میں ہیں اگر کسی کو ہے مسئلہ تو آپ یہاں سے بھیج سکتے ہو یا جو لوگ کی حج کرنے آئے ہیں جا رہے ہیں مسئلہ کافی لوگ یہاں آئے ہیں تو لکھے جائیں اور کسی کو کچھ پوچھنا ہو جانکاری کے لیے تو آپ جو ہے ہمارے اسٹاگرام پہ آ سکتے ہو اور اجوہ خجور کو عربی میں تمر اجوہ کہتے ہیں سارے خجور کو تمر بولتے ہیں تمر اجوہ، تمر سکر، تمر فطل، تمر رتب، تمر بلہ، تمر برہی بہت کسی بھی تمر ہیں خجور کو تمر بولتے ہیں اگر آپ خریدنے جانا تو آپ نے بولنا ہے دکان پہ جا کے اسلام علیکم محمد انا ایوغا تمر اجوہ